کیونکہ میرے دماغ کے لئے ایسی حرکتیں کروں گا اگر مجھ لوگا ایسے ہوئے آپ کے ساتھ پہ آپ باقی کہتا ہے یا تم مجھ سے نراز ہو آپ کہتے ہیں میری بیٹھو نہیں نراز ہوئے آپ کے ساتھ پھر وہ پتہ دوبارہ کے کہتا ہے یا تم مجھ سے نراز ہو پھر آپ کہتے ہیں نیک ایسی کوئی بات ہے پھر وہ دوبارہ کے کہتے ہیں یا آپ نہیں تم نراز دوپنی لائے وہ پتہ آپ کو پکاتا رہے گا ڈیرھ دو منٹ تک ایک ہی بات گرن لگا تم اس سے نراض ہو تم اس سے نراض ہو تم اس سے نراض ہو آپ نے کہ نہیں ہو تم اس سے نراض چلا لے یہاں سے اور وہ جاتے نے جا کے بولے نہ دیکھا دیکھا تم اس سے واقعی نراض ہو کیونکہ اس کے ذماغ میں براہ میرے دندگی میں میں نے ایسے لوگوں سے بات چیت کیے میں ان سے روزانہ آتا آتا پونہ پونہ گھنٹا روزانہ کسی سے پونہ گھنٹا بات کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے پونہ گھنٹا اس بارے میں بات کی کی تم مجھے ٹائن نہیں دیتے موک کے ٹاریس پینے کیا پڑا سوڑ دیتے so again what's in the mind will become your reality کہ دماغ کرپتے تو حقیقت بھی کرپٹ ہوگی that's how crucial this is sports کے جارے if you want a pakistani example this gentleman who was diagnosed with hernia six year old diagnosed with hernia اس کو ڈاکٹرز نے کہہ دیا کہ بیٹے تو کبھی بھیل چاہ کبھی زیادہ زور نہیں لگا سکتا اپنے تھائیس پہ لگایا تو he will be on a wheelchair for life strict اس پہ restrictions ہی کہ کوئی زور نہیں کوئی sports تو بھولی جاؤ یہ بندہ جو ہے جب یہ global opponents جب اس کے بات کی گئے تو وہ کہتے تھے when you used to play us he'll ask us اب ہم سے کھیلتا تھا تو ہم سے پوچھتا تھا ہم کتنے گھنٹے پریکٹس کرتے ہیں if he'll say one hour he'll go back and practice two if he'll say two he'll go back and practice four if he'll say five he'll go back and practice ten this gentleman runs away from his family bunks his school he cheats on a lot of people تاریخ گواہ ہے اس کے اردگیت کے لوگ گواہ ہے اس کے دوستیار کہتے ہیں کہ یہ شخص ایک راکٹ اور ایک بول لے کے دن دن تس تس کھنٹے practice کرتا رہتا تھا جنون اس لیل کا تس کھنٹے ایک راکٹ ایک بول no partner what does it take to become a champion what does it take to lead a benchmark and this gentleman goes out to win four american opens 12 british opens 12 british opens for 5 years he was unbeaten winning 566 matches that's the best performance by any sportsman in any form of the game yangir khan that's what i am talking about yeah again a benchmark sports ke level اور ایسی بہت سای اور بسانی بلگی let's talk about artists any names that you can think of gulji 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 شارف خان نوسف پہلے خان آبدہ پرمین آبدہ پرمین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تین سال کی عمر میں انہوں نے یہ کلام سیکھنا شروع کیا تھا تین سال کی عمر میں اور آپ you will be surprised by this آبدہ پرمین doesn't drink کوئی بھی پرمین اس طرح کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ نہ پیت لاتے ہو نہ ہائے لاتے ہو آبدہ پرمین جب کانسٹ میں آتی ہیں تو پہلا آدھا گھنٹا صرف خود enjoy کرتی ہیں the first half an hour you wouldn't enjoy this is آبدہ پرمین getting high وہ بول بول کے خود اس state میں آرہی ہوتی ہیں and you if you look at the comparison how many of you love youtube youtube or any english bands that you follow okay you agar آپ بائر کے کبھی کانسٹ کیا آپ ویٹیوز دیکھے اس پہ lights ہوتی ہیں دبا کے اس پہ sound ایسا create کہہ جاتا ہے اس کے اندر stage vibrate کر رہا ہوتا ہے جو performer ہوتا ہے وہ پرمین پر اسے چلا رہا ہوتا ہے پتہ نہیں کیا کیا دماغی کہہ جاتے ہیں تو اس کے بعد audience کو اس state میں ڈالا جاتا ہے آپ دیکھیں لوگ باغل چلا رہے ہوتے ہیں چیخ رہے ہوتے ہیں اور یہاں آبدہ پرمین ہوتی ہیں اکیلی بیٹھے ہوتی ہیں ایک تبلے والے کے ساتھ ایک harmonیم ایک تبلہ آبدہ پرمین اپنے کلام سے لوگوں کو اس سے زیادہ powerful statement آتے لئے ہیں just with her کلام it's so powerful artist میں the examples arrive کہ if we talk about gulji somebody said gulji again a minute example gulji کے بائر میں مشروع ٹاکے وہ ہفتوں ہفتوں کے لئے اپنے کمرے میں بند ہو جاتے تھے ہفتوں ہفتوں کے لئے بائر کھانا رکھتو شاید کھا لیں شاید کو بتا ہی نہیں tension ہی نہیں کتنے لوگ کو painting سمجھ میں نہیں آتے just can't understand it یہ gulji بیٹھے میں گیلری کے اندر exhibition کے اندر آپ ہی پیٹھنی کے اندر بتا رہے ہیں آپ اور میں کہیں گے اس میں کیا آٹھ ہے یہ کیا آٹھ ہے ایسے تو میں class 2 میں کیا کرتا رہے ہیں سمجھ نہیں آئے گا لیکن جب gulji اس کے بارے بنا رہے ہیں تو ایک yellow background پنا رہے ہیں گulji کہہ رہے ہیں کہ یہ روحانیت کا background ہے اس کے اوپے blue بنا رہے ہیں گulji کہہ رہے ہیں یہ بہت کا سوٹ ہے اس پہ ایک اور ایک stroke لگا رہا گulji کہہ رہے ہیں کہ یہ مامت کا stroke ہے what is he talking about what imagination you and i can not connect so brilliant example gulji